ٹرانسپورٹ اوکسیجن بہت ہی سٹ Nie Realm سسان سٹوپیک ہے ٹرانسپورٹ اوکن جانگے کیسے ہوتی ہے ٹرانسپورٹ اوکسیجن کو دیکھا جائے تو ہمارے بلڈ کا اندر ٹرانسپورٹ اوکسیجن ہوتی ہے مگر پہلی جو فرم میں بتاؤں گا ٹرانسپورٹ اوکسیجن بلازما ہمارے بلڈ کی پلازما جو زریعر سے بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے مر بیٹا یاد ہے کہ ان ڈیزول فارم ہے ٹھیک ہے بیٹا ڈیزول فارم ہی ہوتی ہے اور یاد رکھے گا پلازما کے ذریعے سے بہت لیس کونٹیٹی میں میرے بچے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جس کا نام کے بیٹا اکسیجن ہے دوسری جو چیز ہے بیٹا ٹرانسپورٹ کرنے والی ہمارے بلڈ کے اندر اکسیجن کو وہ میرے بچے بہت امپورٹن چیز ہے اور اس کا نام ہے بیٹا ہیمو ہیمو گلوبن کے ذریعے سے ہوتی ہے ہیمو گلوبن جو کی میکسیمم جو ٹرانسپورٹیشن ہے ہمارے بلڈ کے اندر اکسیجن کی بیٹا وہ ہیمو گلوبن کے ذریعے سے ہے جیسے بیسکلی فور ایکزمپل دیکھا جائے یہ میرے بچے آر بی سی سیل ہے ریڈ بلڈ سیل ہے اور اس ریڈ بلڈ سیل کے اندر یہ آپ کو نظر آتی ہے جس کا نام کے بیٹا ہیمو گلوبن ہے یہ ہیمو گلوبن ہے اپنا جو ہیمو گلوبن ہے اس کی بہت بہت پہچان ہے ہیمو گلوبن کی سب سے بڑی پہچان اگر دیکھا جائیں تو بڑا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریسپائریٹری پیگمنٹ ہے ریسپائریٹری پیگمنٹ ہے مطلب کہ ہیمو گلوبن کے کہتے ہیں دیارکول ریسپائریٹری پیگمنٹ ہے دوسری پہچان یہ پریزنٹ ہوتی ہے within rbc مطلب ریڈ بلڈ سیل کے اندر جو موجود ہوتی ہے اس کا نام ہے ہیمو گلو بن ہے تیسرا سب سے بڑے پہچان یہ اگر دیکھا جائے یہ ایفیشنٹ کیریئر ہے یہ بہت ایفیشنٹ کیریئر ہے ایفیشنٹ کیریئر آف اکسیجن تو جو ایفیشنٹ کیریئر آف اکسیجن جو اکسیجن کو کیری کرنے کے لیے ایفیشنٹ ہے سب سے زیادہ جو کہ اکسیجن کی کیریئر ہے وہ بڑا ہیمو گلو بن ہے تو ہیمو گلو بن کی میں نے پہچان بتائی کہ بڑا یہ ریسپائریٹری پیگمنٹ ہے ریسپائریٹری پیگمنٹ کے بعد یہ دیکھا جائے یہ آر بی سی سیل کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ کیریئر بڑا کس کی آکسیجن کے یہ مین پہچان ہے بڑا کس کی جس کا نام کے بڑا ہیمو گلو بن ہے اب بڑا کوئسن یہ ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کہاں سے کرنی ہے آپ کو پتہ ساری کے ساری جو آکسیجن وہ ہمارے لنگز کے الو لائی کے پاس ہے اور اس کو الو لائی سے پکڑنا ہے اور پورے بوڈی سیل جو کہ پاؤں کا بلا ہو بلا برین کا ہو بلا آنکھوں کا جہاں بھی چاہیے بوڈی سیل جونسا بھی بوڈی کا ہو بڑا وہاں تر پہنچانا ہے الو لائی سے یہ ٹرانسپورٹ کون کرے گا بٹا جس کا نام ہے ہیمو گلو بن ہے اب بیسکلی ہوتا کیا ہے جیسے فور ایکسیمپل دیکھا جائے تو میرے بچے ہیمو گلو بن ہے ایچ بی یہ میرے بچے اکسیجن کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے اور اکسیجن کے ساتھ ریاکشن کرنے کے بعد کیا بن جائے گا ایچ بی او ٹو بن جائے گا ٹھیک ہوگے بٹا یہ ریاکشن کہاں پہ ہوتا ہے بٹا الو لائی لیول پر ہوتا ہے الو لائی کے اندر یہ ایک ریاکشن ہو رہا ہے دونوں آپس میں جڑ گئے ہیں اب میں اس کو کہوں گا یہ اکسی ہیمو گلو بن ہے یہ اکسی ہیمو گلو بن ہے اکسی ہیمو گلو بن کا مطلب ہے کہ ہیمو گلو بن کے ساتھ اکسیجن جڑی ہے دونوں آپس میں اکسی ہیمو گلو بن ہے اس کا جو کلر ہے یہ برائٹ ریڈ کلر میں ہوتی ہے اس وقت یہ برائٹ ریڈ ان کلر ہے جب بلڈ کو دیکھا جائے جہاں پہ آپ کو ہیمو گلو بن کے ساتھ اکسیجن جڑی ہوں نظر آتی ہے اس وقت جو کلر ہوتا ہے بلڈ کا برائٹ ریڈ ان کلر ہوتا ہے یہ میرے بچے انسٹیبل ہے یہ اس وقت انسٹیبل اس نے اتر جانا ہے اکسیجن اسے لائبریٹ ہو جانا ہے اسے اتر جانا ہے یہ انسٹیبل سٹکچر ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس وقت کمبائن ہوتی ہے جب میرے بچے مور کنسٹریشن ہوتی ہے مور کنسٹریشن ہوتی ہے اکسیجن کی یہ اس وقت اس کے ساتھ جڑتا ہے جب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کافی ساتھ کنسٹریشن ہوتی بیٹا کس کی اکسیجن کی اسی طرح یہ اس وقت جھڑتا ہے جب مور مور پریشر ہوتا ہے مور پریشر ہوتا ہے جب کافی زیادہ مرکری پریشر ہوتا ہے اس وقت یہ اس کے ساتھ کمبائن باتا ہے بیٹا میں نے چار پانچ پوائنٹ بتایا ہے اوکسی ہیمو گلو بن ہے برائٹ ریڈ ان کلر ہے انسٹیبل ہے مور کنسلیشن اکسیجن ہوگی تو اس وقت یہ سٹرکچر بنتا ہے کمبائن ہوتا ہے اور یہ اس وقت بنتا ہے جب کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے اور یہ ساری کنڈیشن بیٹا کہاں پر ہے ایلوو لائی لیول پر ہے اب میرے بچے جھڑنے کے بعد یہ ہیمو گلو بن لے کے جاتا ہے اکسیجن کو اور یہ کہاں پہ لے کے جاتا ہے بیٹا بوڈی سیلز کی طرف جب بوڈی سیلز کی طرف پہنچ جاتا ہے بوڈی سیلز کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں پہ ایچ بی اپنے سے اکسیجن کو سیپرٹ کر دیتا ہے اور اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں یہ ڈی آکسی ہیمو گلو بن ہے ڈی آکسی ہیمو گلو بن کا نام دیتے ہیں اس کے بعد بڑی پہچان کیا ہے اس وقت جب اکسیجن نہیں ہوتی اس وقت جو کلر ہوتا ہے بلڈ کا وہ پرپل کلر ہوتا ہے پرپل ریڈ ان کلر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر دیکھا جائے یہ جو سٹرکچر جب اس کے ساتھ نہیں اٹیچ دیا ہے very stable یہ stable structure ہوتا ہے ہیمو گلو بن جب اس کے ساتھ نہیں اٹیچ ہے یہ stable ہوتا ہے یہ اس وقت dissociate ہوتا ہے اکسیجن اس سے اس وقت liberate ہوتا ہے اس وقت separate ہوتا ہے جب میرے بچے less concentration ہوتی ہے اس جگہ پر اکسیجن کی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بوڈی سیل میں جب اکسیجن کی کمی آتی ہے تو ہیمو گلو بن لے کے آ جاتا ہے اور ہمارے بوڈی سیل لیول پر دیکھا جائے تو آپ کو اتنی زیادہ اکسیجن کا لیول نظر نہیں آتا جس وقت سے ہیمو گلو بن اکسیجن دیتا ہے سیلز کو اے اللہ بھائی پھاڑے میں تیرے وقت سے اکسیجن لے کے آیا ہمارے سیلز لیول پر بوڈی سیل لیول پر less pressure ہوتا ہے less pressure ہوتا ہے تو وہاں پہ اتنا زیادہ اکسیجن کا pressure آپ کو نظر نہیں آتا یا atmospheric pressure آپ کو نظر نہیں آتا تو وہاں پہ less pressure ہوتا ہے اکسیجن کی کمی ہوتی ہے stable structure ہے purple radical ہوتا ہے اور deoxy hemoglobin ہوتا ہے یہاں پہ ایک چیز کو یاد رکھنا ہے سب سے جو important point ہے وہ attachment کا اور اتارنے کا وہ ہے pressure pressure determine کرتا ہے کہ اکسیجن لیول کتنا ہوگا blood کے اندر different جگہ پر pressure جیسے مسال کے طور پر میں بتاتا چلوں for example دیکھا جائے تو اگر 1 15 mm پر مر کری ہے 1 15 mm مر کری ہے تو ہیمو گلوبن کے ساتھ 98% saturation ہوگی اکسیجن کی مسال کے طور پر 19.6 ml اکسیجن ہوگی کتنے بڑھ گندر 100 ml 19.6 مطلب 98% اگر 20 ہوتا ہے 20 ml ہیمو گلوبن اکسیجن ہوتا تو ہم کہتے 100% ٹھیک ہے تو 98% saturation کتنے بڑھ 19.6 ml اکسیجن موجود ہوتی ہے 100 ml بلڈ کے اندر اگر مر کری پریشر ہے کتنا بڑھ 100 mm تو ہیمو گلوبن 100% saturated اکسیجن کے ساتھ 20 ml اکسیجن ہوتی 100 ml بلڈ کے اندر ٹھیک ہوگیا اور یہ آپ کو دونوں لیول جو ڈیفرن لیول نظر آتے ہیں یہ ایلوو لائی لیول پہ ہوتا ہے کہ اتنا پریشر آپ کو ایلوو لائی پہ آتا ہے اتنا پریشر ایلوو لائی لیول پہ آتا ہے اور اس دوران جو ہمارے بلڈ ہے اس کے اندر اکسیجن ہوتی ہے جیسے یہ 100 ml ایلوو لائی لیول پہ آتا ہے اور لیس پریشر کی اوپر میرے بچے کیا ہو رہی ہے اکسیجن ڈیسوسییٹ ہو رہی ہے یا لائی بریٹ ہو رہی ہے یا سیپریٹ ہو رہی ہے ہیمو گلوپن سے یہ آپ نے یار رکھنا ہے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اکسیجن کو اتارنے میں مدد دیتے ہیں جیسے تیمپریچر ہمارے سیل لیول پہ جو تیمپریچر وہ رائیز ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جس ورہ سے ڈکریز ہو جاتا ہے اکسیجن کیرنگ کپیسٹری آف بلڈ تو جتنا پریشر زیادہ ہوگا تو اکسیجن کیرنگ کپیسٹری کم ہوگی بلڈ کے اس وقت تیمپریچر زیادہ ہوتا ہے جب ہم ایکسوسائز کرتے ہیں بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں رن نہیں کرتے ہیں مسکولر ایکٹیوٹی کے دور کاربنڈ ایکسیجن اگر رائیز ہے زیادہ ہے تو میرے چاہے پھر اگین کوز ہوگا ڈکریز اندہ اکسیجن کیرنگ کے پیسے بلڈ بلڈ کی کیرنگ کے پیسے پھر بڑھ جائے گی کیونکہ کاربنڈ ایکسیجن لیول آپ کو سیل لیول پر زیادہ نظر آتا ہے تو کاربنڈ ایکسیجن زیادہ ہونے سے ہیمو گلوپن ایکسیجن کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی اس وقت جب مسکولر ایکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے مسل کے زیادہ یوز سے ریسپیریشن زیادہ ہوتی ہے کاربنڈ ایکسیجن زیادہ بنتی ہے اور جب زیادہ بنے گی تو بڑا ہیمو گلوپن ایکسیجن چھوڑنا شروع کر دے گئے ایلا پھڑو یار انہوں اسمال کرو انہوں جنہا اسمال کرو دینا پر اپنے آپ کو دیتھ نہیں کرنا سیل یہ میں ترہے ایکسیجن دے رہا ہوں ٹھیک ہے پی ایچ بڑا پی ایچ جیسے ڈکریز یہاں پہ رائز نہیں لگنا ڈکریز جتنی پی ایچ ڈکریز ہوگی اتنی بڑا ایکسیجن کیریگ کپیسٹری کم ہو جائے گی ڈکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو کیریگ کپیسٹری کم ہو جاتی ہے اس وقت بھی جب پی ایچ بھی ڈکریز ہوتی ہے ریزن بتاتا ہوں جیسے ڈکریز پی ایچ ہوگی تو مطلب کہ مور ایسیڈیٹی ہوگی تضابیت زیادہ ہوگی تضابیت اس وقت زیادہ ہوتی جب مور ہائیڈروجن آئینز ہوتے ہیں تو زیادہ ہائیڈروجن آئینز کیا کرتے ہیں زیادہ ہائیڈروجن آئینز ریاکٹ کرتے ہیں پروٹین پارٹ ہیموگلوبن کا اس کے ساتھ رییکشن زیادہ ہوتا ہے جس وقت اکسیجن نہیں جھڑتی ہائیڈروجن جھڑتا رہتا ہے تو جس وقت کیا ہوتا ہے لیس کیا ہوتا ہے اکسیجن ہو جاتا ہے تو یہ تھے فیکٹرز جو کہ اکسیجن کے ٹرانسپورٹیشن کے اندر آپ نے تین فیکٹرز بتانے ہوتے ہیں ٹمپریچر کاربن ڈیکسائیڈ اور پی ایچ اللہ حافظ